بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے بلکم بیک ٹو میر چینل ابھی ہے جی دوپہر کا ٹائم اور ہم لوگ جا رہے ہیں امی کے گھر کیونکہ آج ہے میری بھتی جی کا اکیقہ اور چھٹی اور یہاں جو ہے نا زمل ناکام کوشش کر رہی ہے شوز پہننے کی میں گا لاؤں میں پہنا دوں تو کہتی ہے نہیں میں خود پہنمی تو وہ خود ہی ٹرائے کر رہی ہے نا تو بس امی میری قریبی رہتی ہیں تو ہم لوگ ابھی چلے جائیں گے امی کے گھر اور ہے دوپہر کا ٹائم تو جب میں امی کے گھر پہنچی تو امی ہاں بنا رہی تھی کھانا اور کھانے میں بنا رہی تھی مٹن کڑھائی تو جی ابھی میری سسٹر آنی تھی جو کہ رہتی ہیں آؤٹ آف سٹی تو ان کے لیے ظاہر ہے دوپہر میں وہ پہنچیں گی تو کھانا وانا بنانا تھا تو تو امی بنا رہی تھی کڑھائی تو پھر میں نے کہا کہ لائیں میں بنا دیتی ہوں تو بس وہ ٹیمارٹر وغیرہ ڈال کے وہ آدھی سے زیادہ تو پکا چکی بس آئین ڈیر کرنا تھا تو پھر میں نے کہلائیں جو رہتے ہیں وہ میں دیکھ لیتی ہوں آپ دوسرے کام کرنے تو پھر بس یہاں کڑھائی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں دم لگا دوں گی بس اور اس کے بعد حالا کہ صبح میں ہیلپر صفائی کر گئی تھی لیکن بس بچے ہیں اور ہیلپر کی صفائی ایسی ہوتی ہے کہ بس اوپری اوپری کرتی ہیں تو یہاں پھر میں نے ایک دفعہ پھر سے جھاڑو پھیر دی کیونکہ گھر میں کوئی فنکشن ہونا تو بھر صاف سترہی اچھا لگتا ہے خیر ہم نے کسی کو بولا نہیں تھا اور کوئی بڑی دعوت نہیں تھی بس ہم بہنیں ہی تھے بچی کی بھوپییں ہی تھی ہم لوگ بس اور اور کسی کو نہیں بولا تھا باقی یہ ہے کہ بچی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ مسئلے تھے اس کے ساتھ تو پھر نہ امی نے کہا جب خیر سے تھوڑی بڑی ہو جائے گی پھر ہم اس کے خوشی کریں گے اور یہ ہے پیارا سا ڈریس جو اس کی بڑی فپو لے کر آئیں گے اور یہ پہنے گی جب تیار ہوگی گڑی ارانی ہماری تو وہ یہ ڈریس پہنے گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت پیارا ڈریس ہے اور یہ اس کی فپو کی طرف سے ہے اور ہمارے ہاں فپو ہی سوٹ پہناتی ہیں بچی کو چھٹی والے دن جس دن نام رکھا جاتا ہے بیبی کا بسے نام تو رکھ لیا تھا لیکن بس یہ کہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اقیقہ ہوتا ہے جو بھی ہے تو یہ اس کا ڈریس ہے بہت پیارا سا اور پہن کے بھی نہ ما شاء اللہ ڈال لگ رہی تھی اور یہ میرا ڈریس ہے جو میں نے پہنا تھا اور یہ مجھے دیا تھا میرے بھائی نے کورٹن کا سیمپل تھا کیونکہ کسی کو بولا نہیں تھا بس گھری گھر میں چھوٹا سا فنکشن تھا بس ہماری اپنی ہی گیٹ ٹوگیدر تھی تو یہ ڈریس تھا بہت ہی پیارا سوری میرے بھائی نے ہی مجھے گفٹ کیا تھا تو میں نے پہنا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آج پہن لیتے ہیں اس کے بعد جی یہاں ہو رہی ہے گڑھیہ رانی تیار اور بس یہاں تیار ہو جائے گی شہزادی ہماری اس کے بعد جی تھا کھانا کھانے میں تھی بریانی کولڈرنگ اور مٹھائی میں تھے گلاب جامن بس کھانا مانا کھا کے نہ ہمارے چائے مست ہوتی ہے اور پھر یہاں بنا دنی تھی چائے اور چائے بنا رہی تھی میری چوٹی سسٹر اور بس ہم لوگ یہاں سب کچھن میں ہی کھڑے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور چائے بھی بن رہی تھی ساتھ ساتھ اور نہ ساری رات ہماری باتیں چلتی رہی سبچے بجے تک نہ ہم بہنے بیٹھے رہے کیونکہ دوسرے دن سنڈے تھا بچے بچے بھی سب جاگ رہے تھے دیر سے سوئے اور بس یہ ہے جیزمل اور یہ نہ یہاں لوک ہو گئی ہے اس سے نہ نیچے اترانی جا رہے کیونکہ میری ٹانگ ہے اور بس یہ یہاں سے اتر رہی ہے نیچے اور بس یہ بھاگ جائے گی اب اس نے بیٹھنا بلکل بھی نہیں ہے تو بس میرا بلوگ اتنا ہی ہے اور آپ سب لوگوں سے ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور بس یہ چلی گئی یہ دیکھیں یہ بس اس کو بلکل نہیں بیٹھنا آئے گا چلیں جی اوکے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ